موسیقی تبدیلی سندھ کے رہنے والے لائیں گے شاہ محمود قریشی کا ٹنڈو جام میں سندھ حقوق مارچ سے خطاب بولے پنجاب میں بلاول خالی پنڈال سے خطاب کر رہے ہیں عوام نے پیپلز پارٹی کو مسترد کر دیا علی زیدی بولے دو ہزار دئیس میں سندھ پی ٹی آئی کا ہوگا عوام کی مدد سے تیر کو توڑ دیں گے ٹنڈو جام میں مارچ کے دوران کارکن بریانی کے لئے لڑ پڑے حکومت ممکنہ تحریک ادم اعتماد ناکام بنانے کے لئے متحرک وزیر آزم عمران خان کی ریاض فتیانہ اور نصراللہ درشک سے ملاقات پارٹی ارکان سے کہا ان کی وفاداری پر شک نہیں پر اعتماد رہیں سب کچھ ٹھیک ہے حکومت کا جانگیر ترین سے بھی رابطہ وفاقی وزیر نے خیریت پوچھی نیک خواہشات کا اظہار وزیر اطلاعات کے مطابق جانگیر ترین ابھی بطن واپس نہیں آ رہے حکومت گرانے کے بعد اگلی حکمت عملی کیا ہوگی متحدہ اپوزیشن نے پلان فائنل کر لیا تینوں بڑی جماعتوں کا مرحلہ وار آگے بڑھنے کا فیصلہ نئی حکومت میں پی ڈی ایم میں شامل جماعتوں کو بھی نمائندگی دینے کی تجویز حکومت بنتے ہی انتخابی اصلاحات سمیت اہم معاملات پر قانون سازی ہوگی تاہیات ناہلی سے متعلق بھی قانون سازی کی جائے گی پیر یا منگل کو قومی اسمبلی اجلاس بلانے کی ریکوزیشن جمع کرائی جائے پیپلز پارٹی کے رانما خرشید شاہ لانگ مارچ چھوڑ کر اسلام آباد پہنچ گئے کہتے ہیں لانگ مارچ کے اختتام پر قومی اسمبلی اجلاس کی ریکوزیشن اور تحریک ادم اعتماد جمع ہوگی حکومت کے بارہ سے تیرہ ریکین اب عمران خان کی ناکامیوں کا بوچ اٹھانے کو تیار نہیں یقین سے کہتے ہیں عمران خان اپنی پارٹی چودریوں کی جھولی میں کبھی نہیں ڈالیں گے حکومت کا اپوزیشن پر ہورس ٹریڈنگ کا الزام وفاقی وزیر شفقت محمود کا کہنا ہے خرید و فروغ کی منڈی لگانے کے باوجود یہ ناکام ہے ایسی سیاست پر اپوزیشن کو شرملہ ہونا چاہیے فواد چودری بولے ادم اعتماد اپوزیشن کا وہ بچہ ہے جو گلی میں کھو گیا ہے اٹھالیس گھنٹے کا کہا گیا بہتر گھنٹے گزر گئے فضل رحمان کا چہرہ اترا ہوا ہے وزیر اطلاعات کی عدلیہ اور میڈیا پر تنقید مشورے بھی دیئے مفید فواد چودری کہتے ہیں عدالت کو کوئی فیصلہ کرنا ہے تو فل کورٹ بیٹھنا چاہیے ایک جج کو حق نہیں کہ پالیسی کا اکیلے فیصلہ کرے کابینہ کے باون ارکان قانون منظور کرتے ہیں ایک جج کہتا ہے پسند نہیں آیا جج اس کو جتنی جلدی یہ بات سمجھ آ جائے اتنا بہتر ہے کسی کی عزت محفوظ نہ ہو تو کہتے ہیں صحافتی آزادی ہے دو دو ٹکے کے لوگ جو مرضی بول دیتے ہیں یقین ہے کہ پی ٹی آئی کی آخری حکومت ہے امیر جماعت اسلامی سے راز الحق کہتے ہیں قبضہ مافیا نے ملکی سیاست اداروں اور ورشت کو یرقمال بنایا نون لیک اور پیپلز فارٹی کے حکومتیں آئیں اور چلی گئیں پی ٹی آئی حکومت بھی قریب المرگ ہے کسی نے فیصل آباد کا جائز مطالبہ نہیں مانا انسان مریخ پر جا رہا ہے فیصل آباد کے لوگ سیوری سسٹم کا مطالبہ کر رہے ہیں ایف اے ٹی ایف کی پاکستان کو جون تک کریل لسٹ میں برقرار رکھنے کا فیصلہ الامیے میں کہا گیا کہ پاکستان کو منی لانڈرنگ کے قوانین پر عمل درامت سخت کرنا ہوگا ریال اسٹیٹ کے ذریعے منی لانڈرنگ کی روک تھام کرنا ہوگی پاکستان فیٹ اف ایکشن پلان پر عمل درامت کے لئے پورا زم بزارت خزانہ کے مطابق ایف اے ٹی ایف نے پاکستان کی مجموعی کارکردی کو سراحہ ایکشن پلان کے باقی اہداف بروقت حاصل کریں گے برطانوی خام تیل کی قیمت ایک سو اٹھارہ ڈالر فی بیرل تک پہنچ گئی امریکی خام تیل کی فی بارل قیمت بھی ایک سو پندرہ ڈالر ہو گئی کوئلے کی قیمتیں تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکی سونار پام آئل بھی مہنگا پام آئل ایک ہزار سات سو ترہاسی ڈالر فی ٹن ہو گیا گندم کی قیمتوں میں بھی ریکارڈ اضافہ اداکار مسعود اختر لاہور میں انتقال کر کے بیاسی سال کے مسعود اختر کچھ عرصے سے لاہور کے نجی اسپتال میں زیرے علاج تھے مسعود اختر کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی ٹراول پنڈی ٹیسٹ کے دوسرے دن پاکستان نے گرفت مزید مضبوط کر لی چار وکٹوں کے نقصان پر چار سو چہتر رنز بنا کر اننگز ٹکلیئر کی امام الحق ایک سو ستاون ازر ایلی ایک سو پچاسی رنز بنا کر آؤچ ہوئے عبداللہ شفق نے چوالیز بابر آزم نے چھتیس رنز بنا کر وکٹ گوائیں محمد رزوان انتیس اور افتخار احمد تیرہ رنز پر نوٹ آؤٹ رہے کھیل ختم ہونے پر آسٹریلیا نے بغیر کسی نقصان کے پانچ رنز بنائے تھے اور لیجنڈ پرکٹر شین وان کے انتقال پر دنیا ایک ریکٹ سوک بار پاک آسٹریلیا ٹیس کا دوسرا روز شین وان کے نام کھیل کے آغاز پر وان کی یاد میں ایک منٹ کی خاموشی ملوین پرکٹ گراؤنڈ کے باہر شین وان کے مجسمے کے قریب پھول رکھے گئے آئی سی سی کا بھی شین وان کو ویڈیو کے ذریعے خراج اقیدت وزیر مملکت برائی طلال فاروق عبیب لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں پیپلز پارٹی سے ہاتھ میں لائیا نہ نون لیگ سے ہاتھ میں لائیا نہ مولانا فضل الرمان سے ہاتھ میں لائیا کیونکہ انہوں نے ملک کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا پیپلز پارٹی کو بلاول کو جو کہ زرداری کے جنڈے کو آگے بڑھا رہے ہیں جو آج کل جو ہے وہ سیرو تفریق کے لیے جو ہے وہ انہوں نے ایک مارچ شروع کر رکھا ہے اور وہ مارچ جو ہے وہ سندھ میں سرکاری ملازمین کے بعد جہاں سرکاری ملازمین کی سہولت ختم ہوئی تو کل رات وہ ساہی وال پہنچے تو وہ لانگ مارچ جو ہے وہ چھاٹ مارچ بن چکا تھا اس میں لوگوں کی جو تعداد ہے وہ انتہائی جو ہے وہ کم ہو چکی تھی اور ابھی یہ انہوں نے لاہور پہنچنا ہے تو لاہور کے اندر جو ہے وہ اب درخواستیں یہ کی جا رہی ہیں کہ ہمیں ناصر باگ کے اندر جو ہے وہ جلسہ کرنا دیے جائے اب ناصر باگ کا جلسہ تو پی ٹی آئی لاہور کی شمالی لاہور کی پانچ یونین کانسلیں بھر دیتی ہیں ہم نے ان کو کہا ہے کہ آپ اتنی بڑی پارٹی ہیں اتنا بڑا لانگ مارچ آپ کر رہے ہیں اور ایٹی نائن کے اندر بی بی پاکستان آئی تھی تو لاہور اتنی تھی تو منارے پاکستان لاہور نے اس وقت دیکھا تھا کہ کھجا کھج جو ہے وہ بھر گیا تھا تو اب پتہ چلے گا بلاوہ لاہور آرہے ہیں منارے پاکستان میں جلسہ کریں پتہ چلے گا کہ وہ بی بی کے صاحب زادے ہیں یا وہ زرداری کے صاحب زادے ہیں تو لاہور میں منارے پاکستان کی جلسہ گاہ جو ہے وہ بیولز پارٹی کے لیے حاضر ہے بڑی کھلی جلسہ گاہ ہے وہاں بھرپور انتظامات ہو سکتے ہیں انتظامیاں ان کو ہر طرح کی مدد فراہم کر سکتی ہے ناصر باگ میں تو اب جو ہے وہ درخت لگ چکے ہیں ناصر باگ کی جو ہے وہ ہریالی کو ناصر باگ کی خوبصورتی کو جو ہے وہ اپنی کرپشن کی نظر نہ کرے منارے پاکستان کے میدان میں پہلے بھی جلسے ہوتے ہیں آر یا پار والے بھی خوار ہوئے تھے وہاں پر آپ بھی اب آ کے جو ہے وہاں کوشش کرنے دوسرا اصل جو جنگ ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے پاپڑ والے اور فالودے والے کو بچانے کے لیے موسیقی